آلہ عدلیہ کے ججز کو مشکو خط موصول ہونے کا سلسلہ نہ تھم سکا جمعے کے روز لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو مشکو خط موصول ہوئے گزشتہ ہفتے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو مشکو خط موصول ہوئے تھے ملک میں مشکو خطوط کی گونچ آلہ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ تحال جاری سپریم کورٹ کے مزید ججز کو لکھے گئے خط بھی سامنے آگئے ذرائع نے بتایا خط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دی گئے ہیں تمام خطوط کو اکھٹا کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط پر بھی آرسینک پاورڈر پایا گیا ہے اب سپریم کورٹ کے دس ججز کو خطوط مل چکے ہیں تمام خط ایک ہی تاریخ کو ارسال کیے گئے تھے کچھ ججز کو اب ملے ہیں ایک خط جسٹس علی باکر نشوی کے سیکرٹری نے موصول کیا جسٹس علی باکر نشوی تک خط پہنچنے کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے مشکوخ خطوط کی تعداد چھے ہو گئی ہے چند دن قبل چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ سامن سپریم کورٹ کے چار ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے سپریم کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ جسٹس جمال بندخل اور جسٹس امین الدین کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے چاروں خط یکم اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے چاروں خطوط میں پاودر پایا گیا تھا اور دھمکی آمیز اشکال بنی ہوئی تھی خطوط کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیے گئے ہیں اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق سمیت آٹھ ججز کو بھی گزشتہ دنوں مشک کو خطوط موصول ہوئے تھے جس پر پاودر اور دھمکانے والا نشان پایا گیا تھا